ہیلو دوستو ویلکم ٹو سائی برڈیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایج آسیا فرنز پائی نیٹورک پر بہت سارے دوستوں کے بہت زیادہ قویسٹنز ہیں مطلب سپلائی کو لے کر ایک قویسٹن بن جاتا ہے پھر دوسرا ہے پرائیز کو لے کر اور سپلائی اور پرائیز کا اپس میں بہت بڑا تعلق ہے اس کے بعد دوستو کیوائیسی ہو گئی نیم چینجنگ ہو گئی پاسورڈ کا بھول جانا ہو گیا اور اس کے بعد فیس بک کے ساتھ ویریفیکیشن کا نہ ہونا اور پھر جو ہے وہ موبائل ویریفیکیشن کا نہ ہونا مطلب یہ کہ آپ جو موبائل نمبر کے ساتھ اپنی ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ نہ ہونا اور اس کے بعد پاسورڈ کا بھول جانا جو کہ پائی کا والٹ ہے اس کا اور پھر کیوائیسی کا ریپلائی نہ آنا دیفرنٹ ایسے مطلب مطلب کوسٹنز ہیں جو کہ کمیونٹی کے اندر موجود ہیں کمیونٹی کے بہت سارے دوست ان چیزوں کو لے کر پریشان ہیں کچھ چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کچھ چیزیں بتانے والا ہوں ویڈیو کو دیکھنا کنچنیو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا یہاں پر پتہ جو ہے وہ چل جائے گا بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں کور کروں گا اور نیکسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس ویڈیو کو لائٹ کر دیں گے تو پائے کے ایکو سسٹم کو ہیلپ ملے گی دوستو مجھے ہیلپ ملے گی آپ کو بھی ہیلپ ملے گی کیونکہ پائے ہم سب کی ہیلپ کرنے والا ہے ایسی امیدیں جو ہے وہ ہم ضرور رکھتے ہیں یہاں پر اپنے ٹاپک پر چلنے سے پہلے ایک چیز یہاں پر کلیر کر دوں گے دوستو میں پائے نیٹورک کا جو ملہب کول ٹیم ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کرتا ملہب لیکن ملہب زیادہ کمیونٹی جن کے پاس ہوتی ہے کمیونٹی کے اندر وائبرنسی ہوتی ہے جن کے پاس تو ہم وہاں پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں پائے نیٹورک کو میں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سے لے کر جو ہے وہ چل رہا ہوں ملہب یہ تیسرا سال جو ہے وہ مجھے شروع ہونے والا ہے تو ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر پوٹنچل ضرور مل رہا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کے کچھ کسٹینز ہیں کچھ چیزیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کریں اور ویف سائیڈ پر چلے جائیں وہاں پر کچھ چیزیں جو آپ کی کلیئر ہو سکتی ہیں اب وہی چیز آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی انٹرفیس آپ کو دوستو اپنی سکرینز پر نظر آئے گا جب آپ لنک پر کلک کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کوئی بھی ایمیل وغیرہ آپ نے نہیں دینی فیلال آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ گو ٹو پائی نیٹورک سپورٹ پورٹل پر کلک کریں گے یہ آپ کی سکرینز پر ہے جیسے یہ کرتے ہیں نا تو یہ اس طرح کا آپشن آپ کے سامنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے دوست میں بھی جانتے ہو ان چیزوں کو ملہب پہلے بھی ملہب ہم نے بہت بار ان چیزوں پر ویڈیوز بنائی ہیں دیفرنٹ کوسٹینز کو لے کر یہاں پر میں جنرل اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے اس پر سوری میں نے ویڈیو تب بنایا تھا جب یہ لانچ ہوا تھا اور یہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں گے یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ کو کچھ کسٹینز وہ آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں ملہب آپ سرچ انجن آپ کو ملے گا یہاں پر آپ اپنے جو ہے وہ کسٹین لکھیں گے پھر یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ان کے انسرز جو ہے وہ مل سکتے ہیں پاسیبلی ٹھیک ہے نیچے آپ آ جائیں کمیونٹی ویکی ہیر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اب کمیونٹی ویکی پر بھی کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کمیونٹی ویکی پر میں نے کلک کیا تو نیچے جیفرنٹ اس طرح کے آپشن آپ کو نظر آتے ہیں اور یہاں پر اگر بات آئے لینگویجز کی تو آپ یہاں سے اپنی لینگویجز جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فر ایکزمپل میں یہاں پر انگلیش سیلیکٹ جو ہے وہ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے وہ یہاں پر مجھے ایک کوئی بھرمار جو ہے نا وہ مل چکی ہے اور وہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہاو ٹو سائن اپ اور ڈیفرنٹ اس طرح کے کوئیسٹینز ہیں اور ان پر آپ ملعب آپ کا کوئی بھی ایسا کوئیسٹین ہے تو یہ چیز یہاں پر کلیر ہوئی اچھا اب نیچے آتے ہیں اور جو ہے وہ ایک سیٹنگ یہ دیکھیں آپ یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیوائیسی ان ایمیل ریکویسٹ اور اکاؤنٹ سیٹنگ ان ایمیل ریکویسٹ مدب یہ ایمیل ریکویسٹ کا یہاں پر معاملہ ہے اور ڈیفرنٹ آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ یہاں پر ملعب آپ ایسا سمجھیں گے کہ حل ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے کسی پر بھی آپ کلک کریں فر اگزمپل کیوائیسی پر کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا آپشن ملتا ہے ایف یو وانٹ ٹو کیوائیسی پلیز بی پیشنٹ ٹھیک ہے ابھی میں نے جو دو تین ویڈیو پر پائی نیٹ ورک پر بنائی ہیں پریویس وہاں پر مجھے ملعب اس طرح کے کچھ کمنٹس آئے کہ بھئیہ ہم نے کیوائیسی کر لیے کب ہوگا یہ ہوگا میں نے اس کو جو وہ مائننگ چھوڑ دی ہے اس طرح کی باتیں دوست کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ دوستو اگر اس کی پرائیس ون سنٹ بھی چلی جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ون سنٹ ہو جائے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ون سنٹ بھی اگر اس کی پرائیس ہے ملہب ہو سکتی ہے تو آپ کو کیا لاؤس ہے بھائیہ کوئی بھی نہیں ملہب آپ زیادہ سے زیادہ کوئن اپنے پاس جمع کریں آج جب اس کی لانچنگ ہوگی تو میں بھی یہ ون سنٹ کا ہو لیکن دس سال بعد یہ ون ڈالر کا ہو سکتا ہے یا پھر سو ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے بار بار مجھے ایتھریم کا جو ہے وہ ایکزمپل دینا اچھا نہیں لگ رہا لیکن کوئنز کی پرائیس جو وہ اسی طرح سے بڑھتی ہے آج سا آج سا کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائیہ ہنڈرڈ جو ہے وہ ڈالر اس کی پرائیس ہو جائے گی یا ون سنٹ ہو جائے گی ہم سپیکولیشنز کرتے ہیں کچھ امیدے رکھتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو چیک کرتے وہاں پر لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ایک پرائیس یہ بنانے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ابھی میں نے یہاں پر جملہ پڑھا اس کی میننگ کیا ہے کہ آپ تھوڑا سبر کے ساتھ ویڈ کریں سلوٹس جو ہے وہ جیسے ہی آتی ہیں تو آپ کے پاس بھی نوٹیفیکیشن آئے گا یہاں پر ایمیل وغیرہ اس کے بارے میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہو گئی اب جو دوستو مین چیز ہے نا یہ میری نظر میں بڑی اہم ہے اس کو سمجھنا اکاؤنٹ چینجز کین نوٹ بھی میڈ وائی ایمیل اور دس ریکویسٹ فرام سنس وی ہیو نو مینز ٹو سیکیورلی ویریفائی دا ریکویسٹ is کمینگ فرام دا جیڈیون اکاؤنٹ ہولڈر تو یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے فر ایکزمپل آپ نیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام ہے تو ہم یہاں پر اس کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے آپ کی جو ریکویسٹ ہوگی اس کو پروسس نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ابھی تک طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سیٹ کر سکیں یا ہم سمجھ سکیں کہ آپ اگر ایسا کوئی کیوری بھیج رہے ہیں کوئی ایسی کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ بھیج رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ ریل یوزر ہیں یا آپ کے دو دو تین تین اکاؤنٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ابھی تک ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آگے چل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سیٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کا فون نمبر کا مسئلہ ہو یوزر نیم کا مسئلہ ہو فرسٹ نیم کا مسئلہ ہو سیکنڈ نیم کا مسئلہ ہو پاسورڈ کا مسئلہ ہو فیس بک ویریفیکیشن کا مسئلہ ہو موبائل نمبر ویریفیکیشن کا مسئلہ ہو جتنے بھی مسئلہ ہیں یہ آگے چل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور یہ اس کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی یہ آنے والے وقت کے اندر مطلب آپ کو ایپ کے اندر ہی مل جائیں گی مطلب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کسی اور ویب سائٹ پر جائیں اور اس کو جا کر سیٹ کریں وہ ایپ کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ سیٹنگ کے اپشن کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں مل جائیں گی وہاں سے آپ کر سکیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں to access your pie wallet please follow the instruction please use this farm below to report bugs یہاں پر آپ یہ جو نیچے آپ کو فام مل رہا ہے اس میں صرف bugs کی reporting آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی bug آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اگر bugs کو تو یہاں پر آپ کریں otherwise آپ کے جو پاس فریز اگر آپ بھول گئے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ non custodial wallet ہے پائی نیٹورک کا اور یہ انہوں نے رائے مانگی تھی community نے کہا تھا کہ non custodial wallet ہونا چاہیے custodial نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پائی نیٹورک decentralization کی بات کرتی ہے تو یہاں پر یہ چیز بھی clear ہو گئی کہ آپ کے wallet کا جو پاس فریز ہے وہ آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اسی لیے یہ unrecoverable ہے مطلب کہیں سے آپ اس کو recover نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو بھولا دیتے ہیں آپ اس کو گوا دیتے ہیں تو جب آپ ہی اس کو سنبھال نہیں پائے تو کوئی اور کیسے سنبھالے گا یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے اب بات آتی ہے دوستو پرائز کی کہ آپ پرائز کو کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ total جو supply ہے اس کے ساتھ کر لیں دوسرا یہ ہے مطلب صحیح طریقہ کہ circulation جو supply ہے اس کے ساتھ کریں circulation supply جو ہے وہ الگ ہوتی ہے یہاں پر hundred billion token اس کی جو maximum supply ہے وہ پائے کوٹین نے کہا ہے کہ ہم اس کی کریں گی مطلب ایسا میں نے white paper کے اندر پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اگر hundred billion ہوتی ہے تو بھئی آپ پرائز مطلب hundred billion dollar اس کے اندر لگیں تو جا کر اس کی پرائز جو وہ one dollar ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک clear سی بات ہے نا لیکن یہ اتنا سمپل میت بھی نہیں ہے کیونکہ supply جو ہے وہ depend کرتی ہے جیسے میں نے کہا circulation میں کتنے token ہے اگر team کے پاس reserve میں پڑے ہوئے ہیں یا ابھی mine ہونے ہیں تو ان پر وہ price یا market cape جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتی اس لیے price جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اگر hundred billion dollar لگے ہو لیکن token جو ہے وہ just ten billion supply میں ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ figure change ہو جائے گی price جو ہے وہ change ہو جائے گی team نے دوستو کہا تھا کہ twenty billion token جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ایٹی billion token ہم community میں divide کریں گے community کو mining کے طور پر اور difference اور reward ہوتے ہیں ان کو ملہب اس طرح سے دیے جائیں گے ایٹی اور ٹوئنٹی کا جو difference ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کتنی mining ہو چکی ہے یا کتنی mining کے بعد یہ project جو وہ launch ہوگا اس وقت کتنی mining ہو چکی ہوگی کتنی token circulation میں ہوں گے جب سب کی کی وائسی ہو جائے گی ملہب میں آپ کو بار بار ایک چیز بتاتا ہوں کہ more than thousand جو میرے referrals اس وقت پائی نیٹورک پر ہیں لیکن اس میں سے mining جو ہے وہ round about کوئی hundred کے قریب لوگ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ ایک اندازہ کریں کہ ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ مل گیا ہے user base بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں claim کر سکتے ہیں لیکن the problem is کہ same time پر وہ سب کے سب mining نہیں کر رہے ہوتے دوسری بات یہ کہ بلب ان میں سے بہت ساروں نے fake accounts بھی بنائے ہوئے ہوں گے جو کہ بعد میں جا کر ختم ہو جائیں گے اس شروع میں میں بھی بہت کم supply ہو پائی نیٹورک کی یہ supply جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے mining کے reward کے حساب سے آئے گی اور node چلا کر جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی sticking کا system آ سکتا ہے different reward system بنا کر یہ distribution جو ہے وہ آنے والے وقت میں کی جا سکتی ہے پھر آہستہ آہستہ کر کے token جو ہے وہ market کے اندر آ سکتے ہیں اور یہ مطلب next 100 year بھی لے سکتے ہیں 20 year بھی لے سکتے ہیں 50 year بھی لے سکتے ہیں اور مطلب اس time کے اندر اس time frame کے اندر یہ token جو ہے 100% supply جو ہے وہ جا کر complete ہوگی اس لیے ہم امید ضرور رکھ سکتے ہیں کہ پائی نیٹورک کا جو coin ہے اس کی prize اچھی خاصی ہوتی ہے for example مطلب بہت سارے دوستوں کے پاس یہ 100 پڑے ہوئے ہیں کسی کے پاس 1000 ہے کسی کے پاس 9000 ہے بھئی اگر $1 بھی اس کی prize چلی جاتی ہے تو آپ کے پاس $9000 ہے تو $9000 بن گیا لیکن اگر اس کی half $1 ہوتی ہے $1 ٹھیک ہے 50 cent تو بھی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے چلو بھئی 25 cent ہوتی ہے تو بھی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے اس حساب سے دیکھیں تو یہاں پر chances جو ہے وہ اچھے خاصے موجود ہیں دوسری بات ہے کہ اگر prize نیچے چلا آتا ہے یا یہ کہ نیچے صحیح شروع ہوتا ہے اور نہیں پمپ کرتا تو تو کیا ہوگا بلرنز کا ہم ویڈ کریں گے نیکسٹ 5 year تک کر سکتے ہیں 10 year کر سکتے ہیں 2 year کر سکتے ہیں 1 year کر سکتے ہیں تب جا کر ملہب ایک اچھا prize می بھی کیونکہ ایکو سسٹم بنے utility ہو اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ اس کی prize بڑھانے میں بہت زیادہ رول پلے اپنا کر سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر بلوکچین اپنی یہ بنا چکے اور یہاں پر ڈیپس بننے جا رہی ہیں جس طرح آپ ایتھرم سولانہ ایڈا وغیرہ آپ پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی چیز کے جو ہے وہ چانسز موجود ہیں آئی ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ